ایک مرتبہ پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ پازار سے گزر رہے تھے آپ کے کندے پر ایک ایتی چندر تھی کیونکہ آپ ایتی چندر رکھتے تھے وہ پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ میں جو ہے کھانا نہیں ملتا تھا نیلی درک تک پتے کھاتا تھا ایک سال ایسا گزرا کسیر پر میں نے پانی پی کر کے نکالا ہے ایک سال ایسا گزرا نہ میں نے کھانا کھایا نہ میں نے پانی پیا اور میری زندگی ایک زمانہ ایسا تھا میں نے ٹاٹ پین کر کے زندگی بسر کی لیکن آج ایک زمانہ ایسا ہے کہ میں دن کے کئی جوڑ کفرے بدلتا ہو اور ہوتا نہ کھانے میں گوشت کے سیوا کچھ کھاتا نہیں ہو یہ گم سے کھانا سکھ گیا آپ جب کھرکی کھاتے اور کھانے کے بعد بھورا آپ پھیکھ کر کے کھا لے دے اس کے بعد اس کے اوپر ہاتھ رکھتے دے اور کہہ جاتے تھے کم بہجن اللہ تو وہ کھڑی ہو کر کے زندہ ہو کر کے چلی جاتی تھے آپ حرماتے ہیں ایک زمانہ تھا روزانہ میں جرب تک پتے کھاتا تھا اور آج یہ زمانہ ہے میرا رب ڈیلی مجھے گھرکی کھلاتا ہے وہ پھر آنے پھر دستگی رحمی اللہ تعالیٰ نو ایک مرتبہ کہتے ہیں بازار سے ادھر رہے تھے آپ کے کندے پر کیم کی چندر مبارک تھی ایک چھوڑ کی دگاہ پھڑ گئی اس نے سوچا اس نے سوچا کیونکہ اللہ والوں کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ والوں کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے چھوڑ کی دگاہ پھڑی آپ اپنی مستی میں جا رہے تھے گردن کو جھکا دیا تھا پر جا رہے تھے چھوڑ نے آرام سے پیچھے جا کر کے چندر کا کونہ پھتن لیا پر چھوڑ کو معلوم تھا اپنی کادیر جوہے پیچھے پھلت کے دیکھتے نہیں ہے گردن کو پھا کر کے جا رہے ہیں چھوڑ کو کیسے پتا چلے گا چندر کو کس نے چھوڑایا چندر کو کس نے کھہچا ابھی چھوڑ نے ایک کونہ پھکڑا تھا اور پیرانے کی تستکی ستی اللہ والوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اے میرے رب اس نے اپنی کادیر کا دعوان پھکڑا ہے اس سے دعوان چھوڑے نہ پر چندر کو معلوم تھے وہ چھوڑ سامنے آ گیا اور قدموں میں گر گیا پر کہتے لگا کہ حضور آج کے بعد کبھی چھوڑی نہیں کرتا تو پیرانے کی تستکی ستی اللہ والوں نے فرمایا یہ تیرے غلط میں بھی ہے یہ عبدالقادر جلانی کا درمار ہے یہاں سے چھوڑ بھی کبھی خالی آت جاتا نہیں ہے تو برحضر آفالے ہیں جس سے محبت کرتا ہے بھنا اور وہ بھنا سے محبت کرتے ہیں اس کے لئے کہتے ہیں ان کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے ان کا چلنا خدا کا چلنا ہوتا ہے وہ بھی دانے کی دستگیر اتنا بڑا مرتبہ تھا کہتے ہیں آپ نے چالیس سال تک عشاء کے بھنوں سے پچھر کی نماز پڑی یوں یوں اتنا بڑا مرتبہ نہیں لیا یوں یوں آپ اندازہ لگائیں چالیس سال اس کو کہتے ہیں چار مہینے نہیں چار دین نہیں چار برس نہیں چالیس سال کی بات ہے کیا چالیس سال میں سردی نہیں پڑی ہوگی کیا چالیس سال میں بارس نہیں ہوگی کیا چالیس سال میں گربی نہیں پڑی ہوگی لیکن یہ سب چیزوں کو برداشت کیا کب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے مبت کا قطوب بنا دیا مبت کا قوس بنا دیا اور کیسے بنا دیا اتنی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور یہ بھی آپ نے اعلان کر دیا کہ تمام ولیوں کی گردن پر میرا تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے اس کے لیے کہتے ہیں جس نے گوش پاپ کو مان لیا جس نے گوش پاپ سے محبت کی سمجھو پوری دنیا کے ولیوں سے محبت کی پر جس نے گوش پاپ سے محبت کی سمجھ لینا اس نے ولیوں سے بھی محبت کی پر نبی سے بھی محبت کی اور خدا سے بھی محبت کی تو اللہ تعالیٰ سے ہر ہمیشہ کے لیے دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کی طرف اللہ 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 اللہ